بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیتو فرینڈز ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت زبردست ویڈیو نے ملی ہے جو کہ سکین کیر سکین گلائنگ سنٹین اور جو آج کل سورج کی تپیش ہم نے لیا اس کا جو افیکٹ ہمارے سکین پر ہے اس کے لئے ہے سب سے بلے ہم نے دودھ لے لینا ہے آپ کچھا دودھ لیں تو بہت بیسٹ ہے اس کو لیں کہ اس کے اندر ہم ٹرماتر کا رس ایڈ کر دیں گے ٹرماتر کے رس کے ساتھ ہم اس پر ہنی ایڈ کر دیں گے یہ ہماری سکین کے لئے بہت بینیفیٹ ہے اس کا بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا جیسا کہ آپ کو پتا ہے دودھ کا کیا کمال ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ٹرماتر جو بلیٹنگ کا کام کرے گا اور ہنی اور سکین گلائنگ کے لئے کام آئے گا اس کو ہم نے بہت اچھا سا مکس کر کے آپ نے سکین پر اپلائے کرنا ہے فیس پر اپلائے کریں ہینڈ پر فوٹس پر سارے چیزوں پر اکٹھے اپلائے کیا کریں اور اسے کم از کم اپنے پندر سے بیس منٹ اپلائے کرنا ہے اس کے ساتھ میں سیکنڈ جو ٹیپ ہے ریم ڈی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہ ساری ریم ڈیز ایک سے ایک جو بھرکے ہیں اور ایفیکٹ آپ کو دکھائے گی یہ ہم نے ایلویرا لے لیا ہے ایلویرا وہ ہے جو میں نے ہوم میٹ بنایا تھا اس کی ویڈیو میں اپنے چینل پر دے چکی ہوں اس میں ہم نے ویٹامین ا کے کیپسولز ایڈ کیئے تھے اور لیمن پہلے ہی ایڈ ہے یہ دونوں چیز ایڈ ہیں اس کے علاوہ میں نے اس میں گلاسٹرین ایڈ کر لیا اسے اچھے سے مکس کریں گے مکس کرنے ساتھ ہم اس میں ہلتی ایڈ کریں گے جو کہ بہت زیادہ ایفیکٹیو ہوتی ہے سکین کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے اور بیسن کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کا کتنا زیادہ کمال ہے سکین کے لیے یہ وہ ساری چیزیں ہم اس میں ایڈ کر کے اچھے سے مکس کریں گے اس کی ایک بہت اچھا سا مکسر بنا لیں گے جس کو ہم اپنے سکین پر اپلائے کریں گے ان کوئی بھی چیز ہم اپلائے کرتے ہیں اس کو ریگولر بیس پر اپلائے کریں اور کمازک ہم آپ پندر سے بیس دن اسے اپلائے کیا کریں اس کے طرح ہم اس میں دہیں ایڈ کر دیں گے اور دہیں کے کمالا تو آپ کو پتہ ہی ہے دہیں کے ساتھ ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے اور نمک کے ساتھ ہم اس میں بیکنگ پورڈر ایڈ کر دیں گے اور ان کو مکس کریں گے اور مکس کرنے کے ساتھ آپ کو اس کے ریزلٹ سامنے نظر آتے بھی ہوں گے اس کے اندر ایسے بابلز بن رہے ہیں اور یہ بہت اچھا مکسر بن گیا ہے اور ہم اس کو جب سکین پر اپلائے کریں گے تو آپ اس کے ریزلٹ دیکھیں گے آپ خود حیران ہوں گے کہ فرس ٹائم پہ آپ کو اس کا ریزلٹ آپ کی سکین سافٹ ہوگی اور گلائنگ ہوگی اور جیسے بہت بچوں والی سکین ہو جاتی یہ ملائم سی ویسی ہو جائے گی آپ اس کو ضرور اپلائے کریں ضرور دیکھیں کیونکہ ہماری سکین بہت رف ہو چکی ہے سردیوں ونٹر کے بعد ہوتی ہے آپ اسے گرمیوں سردی دونوں موسم میں اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کا بہت زبردست ریزلٹ آپ کو نظر آئے گا اور کوشش کریں کہ آپ اسے سال سے پندہ دن ضرور اپلائے کریں اس کے ساتھ ہم نمبر تھری ٹپ پہ آتے ہیں یہ بہت ایزی ٹپ ہے جن کے پاس کچھ بھی چاہیے ہیں وہ یہ لبل نہیں ہے وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے ان کے لئے بہت بیسٹ ہے ایلویرا تو ہر گرمے موجود ہے آپ ایلویرا لے لیں سیمپل ایلویرا بھی لے سکتے ہیں ہوم میڈ ایلویرا بھی لے سکتے ہیں اس کو ہم سکین پہ اپلائے کریں اس کے ساتھ ہم اس میں دودھ ایڈ کر دیں گے کچھا دودھ ہو تو بہت بیسٹ ہے اس کو دونوں چیزوں کو سیمپل ہم نے ایڈ کرنا ہے مکس کرنا ہے اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ میں ویٹامن ای کے گیپسولز پہلے یہ ایڈ کر چونکہ ہوں ایلویرا میں مکس کر کے رکھیں اور اس کے ساتھ لیمن بھی اس میں ایڈ ہے اب اگر یہ کچھ بھی نہیں ہے آپ سیمپل ایلویرا لے کے اس کو اپنے ہاتھوں پہ اپلائے کر سکتے ہیں وہ چاہے ہوم میڈ ہو چاہے باہر کا ہو اس کو بس آپ نے ریگولر بیسٹ پہ اپلائے کرنا ہے اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو جو سورج کی شعاؤں کا ریزل ہے وہ ہتم ہو جائے جی تو ہم نمبر فور ٹیپ پہ آتے ہیں نمبر فور ٹیپ پہ آپ کے سامنے دہیں لیں گے خالی دہیں ایڈ کر لیں تو بہت کمال ہماری سکین ہو جاتی ہے لیکن ہمارے پاس اگر ٹوماتر کا رس مجود ہے تو وہ تو بلیچنگ کا کام کرتا ہے اس میں وہ چیزیں پائی جاتی ہیں جو کہ ہماری سکین کو بہت زیادہ سافٹ کر دیتی ہیں اور اس کے اوپر جو ڈڈ سکین ہو جاتی ہے اس کو ہتم کر دیتی ہیں ہم ان دونوں چیزوں کو ایڈ کر کے اس کو اچھے سے مکس کر کے اپنے ہاتھوں پہ اپلائے کر لیں گے یہ بہت سیمپل سی ٹرکس ہیں جو کہ ہماری گھر میں چیزیں مجود ہیں اگر زیادہ چیزیں نہیں ہیں تو جو چیزیں ایک دو مجود ہوتی جاتے دہیں ریگولر بیس پہ آتا ہے اور یہ ٹوماتر بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم نمبر فائف ٹیپ آپ کے ساتھ ویسی بتاؤں گی جس میں جسٹ یوگرٹ یوز ہوا ہے کچھ بھی نہیں ہے تو صرف دہیں کو اپنے ہاتھوں پہ روز اپلائے ضرور کیا کریں اس کے ساتھ آپ کو نمبر سکس ٹیپ کی طرف جائیں گے جو کہ کس کے لیے ہے کھیرہ جس میں بہت زیادہ آپ کو پتا ہے اس کے کیا کمالات ہوتے ہیں اور یہ کیا ریزرڈ دکھاتا ہے وہ لے لیں گے اس کا ہم جوس نکال لیں گے جوس نکال گے ہم اس کو ایک دو چیز اس کے اندر کیچن میں ہی مجود ساری چیزوں سے بناتے ہیں جس سے آپ کی سکین کی کیر ہو گلوئنگ ہو اور جو ڈیٹ سکین ہے وہ ختم ہو جائے تو اس کا بہت اچھے ریزرڈ آپ کے سامنے آتے ہیں ہم نے کھیرہ لے لیا اس کے دہیں دہیں لیا دہیں کہ اندر ہم نے کھیرے کا رس ایڈ کر دیا ہے ان دونوں کو مچے سے مکس کریں گے اور آپ کو پتا ہے کہ ہلدی ہلدی جو کہ کیچن میں پائی جاتی ہے اور سکین کے لیے بہت اثر رکھتی ہے اس میں تو اسی جوٹ کیسی ہلدی ایڈ کر دیں بہت زیادہ ہلدی یہ یوز نہ کیا کریں کیونکہ وہ پتا ہے کہ اس کا کلر ہوتا ہے اور کلر جو ہے وہ سکین پر آ جائے تو سکین پر پینک اور وائٹ ہونے کی وجہ یالو ہو جائے گی کچھ بھی نہیں ہے تو کھیرہ استعمال کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند دائے گی مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے سبکرائب کر لیں تھنکس وار وائچنگ اللہ حافظ